اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومن الجبال جدد بید وحمر مختلف الوانها وغرابی بسود ومن الناس والدواب والعنام مختلف الوانه كذلك انما یخش اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور ان الذین یتلون کتاب اللہ وقاموا السلاة وانفقوا مما رزقناهم سرًا وعلانیتًا یرجون تجارتًا لن تبور لَيُوَفِّيَهُمْ عُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ انہو غفورٌ شکور وَالَّذِي يَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِهُ وَالْحَقُ مُسَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعْبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ثُمَّ عُرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اسْتَفَيْنَا مِنْ عَبَادِنَا فَمِنْهُمْ ذَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَسِدْ وَمِنْهُمْ سَابِكُمْ بِالْخَيْرَاتِ بِعِذْنِ اللَّهِ ذَالِكَ هُوَ الْفَدْلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتُ عَدْنِيَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَا فِيهَا مِنْ أَسَابِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُوَا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنِ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ اللَّذِي يَحَلَّنَا دَعَرَ الْمُقَابَةِ بِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَسَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ لَا يُقْدَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُقَفَّفَ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ نَجْزِ كُلَّ كَفُورٌ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا خْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ وَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرٌ فَذُقُ فَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ نَسِيرُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ الْمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَقِ اللہ کی آخری کتاب آخری تنزیل آخری وحی جو آخری نبی آخری رسول پر انہوں نے اتاری القرآن الكریم اس کی سورت 35-35 کی یہ آیتیں تھی آیت نمبر 27-37 جسو تلاوت کی توفیق اللہ تعالی نے اپنے اس آجز بندے کو عطا فرمائی جس کے لئے ہم شکر گزار ہیں اب اس کے معنی اور مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کہے کہ ہم صحیح راستے پر رہے اہدن السراط المستقی دن میں پچاس بار یہ دعا کرتے ہیں سیدھا راستہ سیدھا چاہئے سب سے پہلے تو اس کے ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں فرماتے ہیں رب تعالی کیا تم نے غور کیا کہ اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے بارش اتاری پھر اس سسٹم کے ذریعے اس کے ریزلٹ میں بہت ساری چیزیں ہو گئی جس کے مختلف رنگ اور ہیوز ہیں اور پہاڑوں میں بھی مختلف پتات ہیں سفید بھی لال بھی ان کے الگ الگ شیڈز بھی ہیں اور پچ بلیک ڈاک بلیک کالے بھی اور انسانوں میں اور لیونگ کریچرز میں اور جانوروں میں مختلف ان کے رنگ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں ایکچولی اللہ سے تو خشیت وہ رکھے اس کے سامنے کھڑے نینے سے وہ ڈرے جس کو نالج ہے نالجبل پرسن ہے بے شک اللہ غلب والا بھی اور مغفرت والا بھی وہ لوگ جو ریسائٹ کرتے رہتے ہیں اللہ کی کتاب کو پریئرز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو پروویجنز دیا ہے اس میں کانٹریبیوٹ کرتے ہیں دوسروں کو اوپن لی بھی اور سیکریٹ لی بھی یہ امیدوار بن سکتے ہیں ایسے بزنس کے ایسی ڈیل کے جس میں کبھی نقصان نہ ہو اس طرح پورا پورا دے اللہ ان کے ریوارڈز اور ایڈیشنل دے اپنی طرف سے اپنے فضل سے بے شک وہ مغفرت والا اور قدردان بھی جس نے وحی کی ہے آپ کی طرف دبک جو حق ہے الٹیمیٹ ٹرت ہے اب کنفرم کرتا ہے اس ریمیننگ سچ کو جو اس کے پہلے کی یہ اسپاس کی کتابیں ہیں بے شک اللہ اپنے بندوں کی خبر بھی رکھتا ہے ووچ بھی کر رہا ہے پھر ہم نے وارث بنایا دبک کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے ہمارے بندوں میں پسند کیا اس میں کچھ تو ایسے نکلے جنہوں نے گناہ کما کر اپنا ہی نقصان کر دیا کچھ ایسے نکلے جو ہافوے پہنچے یا درمیانہ رہو اور کچھ ایسے جو نیکیوں میں آگے ہی بڑھتے چلے گئے اللہ کے ازن سے اور یہی زبردست کامیابی ہے داخل ہوں گے وہ ایسی جنتوں میں جو صدا بہار ہیں استعمال میں ہوں گے ان کے وہاں ایسے بریسلٹ سونے کے موتیوں کے اور ان کا لباس ہوگا وہاں فائن سلک اب وہ کہیں گے کہ تمام پریز اور حمد اس گوڈ المائٹی کے لیے جس نے ہم سے ہمارے سارے دکھدر دور کر دیے بے شک ہمارا رب بڑی مغفرت والا اور بڑا قدردان وہ جس نے ہم کو لینڈ کروایا ایسے مقام پر جو ہمیشگی کا ہے اپنے فضل سے یا نہ ہمیں کبھی سٹرگل کرنا پڑے گا کسی چیز کا اور نہ ہم کو یہاں پر میں کوئی تھکان لگنی ہے اور جو لوگ ان حقائق کا ultimate truth کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی کوئی چیز final ان پر نہیں کر دی جائے گی کہ وہ مری جائیں اور نہ ان پر عذاب کم کیا جائے گا اور اسی طرح ہم سزا دیا کرتے ہیں ہر ناشکرے کو اور وہ فریاد کریں گے وہاں جہنم میں اے رب ہمارے نکال دیجئے ہم کو اس جہنم سے ہم اچھے عمل کر کے آئیں گے ایسے جو ہم نے پہلے کیا تھا اس کے برخلاف کیا ہم نے تم کو عمر نہیں دی تھی کہ جس کو صدر نہ ہوتا وہ صدر جاتا اور وارننگ بھی تمہارے تم کو ملتی رہی وارنر بھی آتے رہے اب چکھو گنے گاروں کے لیے اب کوئی ہیلپ نہیں ہوگی یہ تھی ترجمانی کی کوشش ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اب ہم ایک ایک آیت پر غور کریں کیا کہا گیا ہمیں سنتے ہیں پرانا شریف پڑھتے ہیں جھوم جھوم کے خوب جھومتے رہتے ہیں اے بابا جھومو تھوڑا کم سمجھو زیادہ لیکن یہ نہیں ہوتا سمجھنا کام ہمارا نہیں ہے ہم تو بے سوچے سمجھے اندھے جیسا چلتے رہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنا انٹرڈکشن دیتے ہیں اور اپنے کمالات بتاتے ہیں اور یہ کمال کسی اور میں ہے کیا پھر تم اس کی ذات کو مانتے کیوں نہیں اس کے پاؤس کو اس کی مائٹ کو اس کے ایک ہونے کو مانتے کیوں نہیں اس کا پارٹنر بنا دیں گے اس کا بیٹا بنا دیں گے اس کا خندان بنا دیں گے اس کو اوتار بنا دیں گے کیا کیا نہیں حرکتیں گرتے یہ ضرورت کیا ہے ایک انسین جس کو کسی نے دیکھا نہیں اور دیکھ بھی نہیں سکتا لَا تُدْرَكُهُ الْأَفْسَارِ وَهُوَا يُدْرَكُ الْأَفْسَارِ وَهُوَا لَطِیفُ الْخَبِيرُ سارے ویجنز ویجن تو اس نے دیا ہے نا یہ سارے ویجن ایک جگہ جمع کر لیے جائیں اور اس کے بعد اللہ کو دیکھنے کی کوشش کریں فوکس ہی نہیں کر سکتے آپ اتنی زبردست ہے یہ جتنے بھی ویجنز ہیں اس کو کنٹرول کر کے اس ہی نے رکھا ہے اور بہت سکشم باریک سے باریک بین بھی ہے اور خبر بھی باریک سے باریک رکھتا ہے آپ کو مان لینے میں کیا تکلیف ہے اور پھر اسے پارٹنر بنانے کی کیا ایسے آپ کو شوق آ گیا ہے ایسے شوق جو ہے انسان تھوڑا سا بازو رکھے کیونکہ رسک ہے اس میں اب جو پہلی آیت میں اس نے گنایا اپنے کمالات اور ذرا یہ کمال کو دیکھتے نہیں ہیں آنکھیں پھوڑ گئی ہیں عقل مند پڑ گئی ہے ہوا کیا ہے اس سے سمجھ میں نہیں آتا کہ بنانے والا کیا زبردست چیزیں بناتا ہے رب تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان کی بلندی سے بارش برسانے کے ایک سسٹم بنایا یہ پورے سسٹم کے ریزلٹ میں ساری چیزیں پیدا کی اس کے رنگ اس کے شیڈز الگ الگ خوشبو بھی الگ الگ یہاں تک کہ جس پھل کا درخت ہے آپ پتی توڑ کے اس کو ہاتھ پہ مسلی اور سونگی ہے تو آپ کو اسی پھل کی خوشبو آئے گی نیمو ہے سنترہ ہے مسمی ہے ان چیزوں کو ہم نے دیکھا ہے عام ہے درخت کی پتیوں کو مسل کے سونگی ہے تو آپ کو عام کے خوشبو جام کے خوشبو سنترے کی خوشبو یہ سب آئے گی آپ پہچان جائیں گے کہ اس کے ریزلٹ میں کیونکہ ابھی سیزن نہیں ہے ابھی آپ سمجھ نہیں سکیں گے اور اس کے بعد الگ الگ کلاز ہیں ایک ہی فیملی کے جتنے آئیٹمز ہیں لائک نیمو ہے لائم اورنج ہے مسمی ہے کینو آتا ہے اس میں چار پانچ چھے قسم کی چیزیں آتی ہیں سب کے کلرز بھی آلگ ہیں کوئی ڈارک ہے کوئی لائٹ ہے اور ہر چیز خوبصورت ہے ڈارک کلر بھی خوبصورت ہے لائٹ کلر بھی خوبصورت ہے وَمِنَ الْجِبَالِ جَوْدَدُمْ بِیدُمْ وَحُمْرُمْ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِ بَسُود اور یہ پہاڑوں کو دیکھو آپ کیسے لیئرز اس کے اندر میں ہیں ایسے ایسے الگ الگ کتے بنے ہوئے ہیں ایریاز بنے ہوئے ہیں جس میں وائٹ ہے ماربل نکالتے ہیں اور اس میں وائٹ میں بھی کولیٹیز ہوتی ہیں دنیا بھر کی اور اس میں سب سے زیادہ کولیٹی کا سنگ مرمر جس سے تاج محل بنایا گیا ہمارے مکرانہ میں راجستان میں ہی ہوتا ہے یا پھر ایٹیلی میں بہت اونچا ماربل ہوتا ہے وائٹ ایک دم حرم شریف میں ہم نے دیکھا کہ وائٹ ماربل نیچے بچھا ہوا ہے گرمی وہاں بہت پڑتی ہے شدید اور تواف کرنے پڑتے ہیں بیت اللہ کے گرمیوں کے دوپیر میں بھی آپ کو ٹھنڈا لگے گا اسے خوبی رکھی اللہ نے گرمی میں گرم نہ ہو قولیٹی کتنی بناتا ہے ہر ہر چیز کی اتنی قولیٹی بناتا ہے کہ آپ مثال نہیں پیش کر سکتے لیکن آنکھیں اندھی کیوں ہو جاتی ہیں دکھائی کیوں نہیں دیتا کمال دیکھیے اس کے اور پھر ریڈ کلر بھی ہوتا ہے اور ریڈ کلر میں ہلکا گلابی ہوگا یا اور کچھ ہوگا یا ڈیپ ریڈ ہوگا لیکن الگ 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 شیٹ کے ہوگئے و غرابی وہ سو اور پچھ ڈارک بلیک ہوگا پتھروں میں اور وہ جو پہاڑ میں اس کی لیئرز چلتے رہتی ہیں نیچے زمین کے بیچے لیئرز ہوتی ہیں ہم اوپر کو بھی دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لیئرز ہیں الگ الگ ایک دوسرے سے ملے بھی ہوئے ہیں اور ملے نہیں بھی ہیں دکھنے کو ملے ہوئے ہیں الگ الگ کیے جا سکتے ہیں اور اب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ انسانوں میں بھی ایسے ہی ہے وَالْدَوَابِ یہ جتنے مووینگ کریچرز ہیں چاہے پرندے ہوں چاہے کیڑے مکوڑے ہوں چاہے مچھلیاں ہوں کچھ بھی ہوں وَالْحَنْعَامِ اور یہ جو چار پائے جانور کیٹلز اس میں بھی مختلفن حلوان ہوں الگ الگ اس کے کلار شیڈ اِنَّمَ يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَانِ اس نے وہ نولیج ہوگا وہ اللہ سے اللہ کے خشیت میں کھڑا رہے گا لرزے گا وہ اِنَّا مَيَخْشَ اللَّهَ مِنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَانِ کبرات ہوگی اس کو کیا زبردست ہستی کے سامنے میں کھڑا اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ غلبِ والا بھی ہے اور مغفرت والا بھی ہے سیلویشن اس کے ہاتھ میں ہے معاف کرنا اس کے ہاتھ میں ہے وَمَنْ يَخْفَرُ الظُّلُوبَ إِلَّا اللَّهِ اللہ کے سوا گناہوں کو معاف بھی کون کرے اور وہ تیار ہے پلٹ کر کوئی آئے تو وہ توبہ قبول کرنے کو تیار ہے لیکن پلٹتا جلدی نہیں آدمی اپنی ہکڑی میں ایسے ہکڑ نہیں ہوگا وہ دوسروں کے ساتھ میں اتنا رف ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا جتنا گوڈ کے ساتھ میں ہوگا کبھی سواری واری نہیں بولتا تھوڑے تھوڑی چیزوں میں سواری 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 کبھی کبھی ہم پوچھ بھی لیتے ہیں کہ کبھی گوڈ آلمائٹی کو سواری کا ہے سواری گوڈ گلتی ہوگئی نو اس کی گلتی کرنا سب چلتا ہے what kind of life this is ترہ سا رکھ کر اپنے پیدا کرنے والے کو جو اتنا زبردست ہے سواری نہیں کہہ سکتے لیکن انسان کی انا اس کا ایگو اس کا میں پناہ یہ کوئی گنتہ بنتہ نہیں ہے یہ سر پہ سوار ہوتا ہے اس کے کیریکٹر سے جھلکتا ہے کہ اس میں انانیت ہے انَّا الَّذِينَ يَطْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَاقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا بِمَّا رَزَقْنَاہُمْ سِرْرًا وَعْلَانِيَةٌ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْتَبُور جو لوگ ریسائٹ کرتے رہتے ہیں اللہ کی کتاب کو اس کے بارے میں ہم کہہ چکے ہیں ورڈ قرآن کا مطلب ہی ہوتا ہے بار بار پڑھی جانے والی چیز یہ کوئی ایسی نوویل نہیں ہے کوئی بک نہیں کہانی کی کہ آپ نے پڑھ لیا اور اس کو رکھ دیا یہ روزانہ کے لیول کے اوپر میں آدمی کے دماغ میں گھومتے رہنا چاہیے ڈیفرنٹ مضمون ہوں گے اس میں آپ کی لائف کے سارے انسانوں کی لائف پورے ورڈ کے پولٹیکل حالات ہوں اکنومیکل حالات ہوں دوسری کوئی پرابلمز ہوں سب کو کور کرتے ہوئے وہ بک چلتی ہے اور آپ کا آج کا پرابلم آپ کو اس میں دکھائی دے گا کہ آج کا جو پرابلم ہے اس کو ایسے فیس کرنا ہے یہ سسٹم ہونا چاہیے جس کو تلاوت کہتے ہیں ریسیٹیشن یہ ریسیٹیشن مگر ہونا چاہیے عربی لینگویج میں اب ٹرانسلیشن اس نوٹ قرآن کئی بار ہم کہے چکے ہیں ٹرانسلیشن تو من میڈ ہوگا اور جو عربی ہم پڑھتے ہیں وہ من میڈ نہیں ہے یہ ریویل فرم دے سکائی دوسرے یہ کہ پریرس پر فرم رہتے ہیں وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّنْ وَعْلَانِيَا چو پرویجنز ہم نے دیے ہیں وہ دوسروں کی کیر میں خرچ کرتے رہتے ہیں سیکریٹلی بھی اوپنلی بھی یرجونا تجارت اللنتبور یہ امیدوار ہو سکتے ہیں کہ ایسے ڈیل کی ایسی تجارت کی جس میں کبھی نقصان نہ ہو اس کا پتہ بھی دیا ہے اللہ نے سکسٹی ون نمبر کے چپٹر میں خود پوچھا ہے اس نے کہ بتاؤں تم کو ایسی تجارت ایسا بزنس جس میں گھاٹا ہی نہ ہو کبھی یہ بتایا ہے گوڈ آل مائٹی نے یہ بزنس ہم کو تھوڑی کرنا ہے ہم کو یہ والے بزنس کرنا ہے جو ہم کر رہے ہیں that is ایک سٹ نمبر کے چپٹر میں دس نمبر کی آیت ہے یا ایئے اللہزین آمنوہ لذلکم لا تجارتن تنجیکم من عذابن علیم اے ایمان کے دعوے کرنے والوں کیا میں تم کو خبر دوں ایک ایسی تجارت کی ایسی ڈیل کی جو تم کو دردناک عذاب سے بچالے تم کو ایماندار بنے رہنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور تم کو اسٹرگل کرتے رہنا ہے اللہ کے راستے میں تمہارے مال کے ساتھ بھی اور تمہارے جان کے ساتھ بھی ذالکم خیر لکم انکنتم تعالیمون اسی میں تمہارے لئے خیر ہے اگر تم جانو آگے فرماتے ہیں لَيُوَفِّيَهُمْ اُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اللہ ان کو پورے پورے ریوارڈز دے اور ایکسٹرہ اپنے فضل میں سے اور دے اِنَّهُوْ غَفُورٌ شَكُورٌ بہت قدردان ہے بڑا معاف کرنے والا وَلَذِي يَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُسَدَّقَ لِمَا بَيْنَا يَدَيْهِ اِنَّ اللَّهَ بِعَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ جو کچھ ہم نے ریویل کیا ہے آپ کی طرف اس بک میں دے بک میں وہ آلٹیمیٹ ٹرُتھ ہے اور وہ کنفرم کرتا ہے دوسرے ان ریویننگ سچ کو جو اور کہیں ہوں بے شک آل مائٹی گوڈ اپنے بندوں کی خبر بھی رکھتا ہے اور ووچ بھی کر رہا ہے ایکچولی فرقان کہا ہے اس نے اپنی کتابوں کو ریویل بکس کو ہمیں معلوم ہے زیادہ نہیں معلوم ہر ایریا میں بکس آئی نبی اپائنٹ کیے گئے میسنجرس اپائنٹ کیے گئے اور اس ایریا کی لینگویج میں وہ بک آئی ہوگی مگر لوگوں نے بک کو بھولا دیا جیسے ہم نے بھولا دیا ہم نے کون سے قرآن شریف کو سر پہ اٹھا لیا مار گھوٹ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں جھوم رہے ہیں جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہیں ایرے بھائی آپ پڑھ رہے ہیں اس کا allá کا سب trabajando محلوم نہیں جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہیں آپ معلوم نہیں آہ ہونے وہ معلوم نہیں آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ جوک ہے سب اور جو بول رہا ہے وہ بہت بڑا ضو43 دکھتا نہیں ہے کہہ ہے تو بہت بڑا ضو43 نکلا قرآن شریف پڑھ رہا ہے قرآن شریف کے معنی نہیں معلوم اس کو اس سے بڑا جوکر تو دنیا میں نہیں ہوں گا مگر ایسے انگل سے کوئی سوچ نہیں پاتا کیونکہ وہ خود بھی جوکر رہتا ہے کیسا سمجھ پر پائے گا The next person وہ اس کی بھی وہی عادت ہے اچھا بائی دے وے اگر وہ مسلم نہیں ہے تو وہ جو گیتہ رامائن اور یہ دوسری چیزیں ویت پڑھتا ہے اس کو بھی گھوٹ گھوٹ کے پڑھتے رہتا ہے میننگ نہیں معلوم اب یہ آپ نے گایا ابھی اتنا اس کی میننگ کی عادت ہے وہ نہیں معلوم سب کے وہی حال ہیں یہ دنیا عجیب دنیا دکھائی دیتی ہے خیر ہر ریویلیشن کو اس نے ایسا ہی بنایا تھا مگر ریویلیشن باقی کہاں رہے اوریجنل زبان نہیں بلکہ ختم بھی ہو گئے کہیں پتہ بھی نہیں لگتا ہے ٹھیک ہے بھئی یہ بک ہے کس پر اتاری گئی کب اتری کیون سے لینگویج میں ہے کچھ نہیں معلوم لیکن آپ کو قرآن شریف کے بارے میں پورا کی پوری ہسٹری ملے گی اس کے ساتھ ساتھ اوریجنل لینگویج بھی ملے گی اور اس کو اللہ نے فرقان بنایا ایک رائٹیریا تو جج وٹ اس رونگ انڈ وٹ اس رائٹ اب اس میں کوئی فلوسفی آتی ہے کوئی دوسری چیز آتی ہے ارلیئر ریویلیشن آتے ہیں اس کو کروس چیک کیسے کرنا فرقان سے وہ کرائٹیریا سے تبارک اللذی نظر الفرقان على عبدہی لیکون لعالمین الحزیرہ چپٹر ٹوئنٹی فائف کی پہلک کا پہلا ورس ہے کلوریس ہے وہ آلمائٹی جس نے اپنے بندے پر ایسا کرائٹیریا ہوتا ہے جو رونگ انڈ رائٹ کو بتا دے تاکہ وہ ساری دنیا کے لئے ایک وارننگ بن جائے یہ کرائٹیریا آپ کو چیک کرنے کے لئے قرآن شریف موجود ہے وہ کنفرم کر کے بتا گا کہ اس میں رائٹ کتنا ہے اور رونگ کتنا ہے یا یہ کنفرم کر کے بتا گا کہ اس میں کتنی ملاوٹ ہوئی ہے الگ کر کے بتا دے گا اور اگر سچ ہے تو اس کو کنفرم کر کے دے گا کہ آگے چلتے ہیں پھر ہم نے ہماری کتاب کے وارث ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سیلیکٹ کیا فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَسِدْ وَمِنْهُمْ صَابِكُمْ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَالِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْقَبِيرُ ہم میں کچھ تو ایسے بن گئے کہ گناہ کما کما کے اپنا ہی نقصان کیا اور کچھ اس میں درمیانی میڈیم رہو اور اس میں کچھ ایسے ہوئے جو نیکیوں میں گوڈ ڈیٹس میں آگے ہی آگے بڑھتے رہے اللہ کے حزن سے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے ریوارڈ میں ان کو ملے گا جنَّة وَدْنِنْ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَابِرَ مِنْ زَحَبِمْ وَلُعُلُوَاء وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِير صدا بہار جنتوں میں ان کے انٹری ہوگی اور ان کے یوز میں ہوگا سونے اور موٹیوں کے جواہرات اور ڈریسنگ سنگی پیور اینڈ فائن سلک کی ہوگی وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَزَبَا أَنَّ الْحَزَنِ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُونَ کریڈٹ پھر بھی نہیں رہتے وہ اپنے آپ کی پوری کریڈٹ دیتے ہیں وہ گوڈ آلمائیٹی کو الحمدللہ الَّذِي أَزَبَا أَنَّ الْحَزَنِ سارے دکھ درد ہمارے دور کر دیئے ساری پریشانیاں دور کر دی بے شک ہمارا رب بڑی مغفرت والا بڑا قدر دام الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لینڈ کروایا ہم کو یہ مقام پر جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے فضل سے اپنے گریس سے اس نے ہمیں یہاں بھیجا وارث بنایا لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَسَبُ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُو یا ہم کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں سٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں اور کوئی تھکان بھی نہیں لگنے والی لیکن جسٹس کے اپوزٹ میں وَلَذِي نَكَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّم ان چیزوں کو معنی نہیں حقائق کو معنی نہیں پرم سطح کو معنی نہیں من مانی زندگی گزاری تھوڑے سے چیک لگانے تھے بھائی یہ جو دوسرے دھرم میں بتاتے ہیں نا ایسا کپڑے پہن لو ایسا بال بنا لو ایدھر کموں کر لو ایدھر کھڑے ہو جاؤ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں یہ کوئی اسلام میں اور قرآن شریف میں یہ ہے ہی نہیں یہ بیچ میں کہاں سے آ کر گھوس گئی ہے دین میں زبردستی کی انٹری ماری ہے انہوں نے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے جس کو ہم ہمارے بڑے سمجھتے ہیں نا ان کی زیرو ویلیو ہے پورے سسٹم میں کوئی ہماری مدد کو آئیں گے نہیں وہ اپنی خود کی مدد نہیں کر سکتے ہماری کیا مدد کر دیں گے لیکن بیچ میں آ گئے وہ بیچ میں آگے باریک سے باریک چیز بال کی کھال نکالنے کو تیار ہو جاتے ہیں یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے اس کو ایسا کرو اس کو ایسا کرو یہ جانا یہاں سے ہم کو کیا سکھاتا ہے ہم قرآن شریف پڑھیں گے اس میں جتے دوز اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کو کریں گے جتنے دون سے اس سے رک جائیں گے تمہارے پروگرام پہ ہم چلیں گے نہیں نقلی پروگرام ہے تمہارے کسی کو بولنے کی طاقت ہے بس یہی بال بنانے کے کیا بتانا اتنی حسی آتی ہے یہ ریلیجن کو اتنا ڈاؤن کر دیا اس کو ریلیجن بولتے ہیں مگر کیا انہوں نے کائے کے لئے کیا کہ پیچھے ان کو چلنے والے ہونا اور اللہ کے حسان ہے کہ ہم فکر ہی نہیں کرتے ہمارے پیچھے کوئی چلتاں چلے اس کو اچھا سمجھتے ہیں کیا کرنا ہے ہم کو لوگوں کو لیٹ کرنے کیا کہ ریلوے کے انجنئن ہے کہ کھچتے بیٹھوٹ بوگیاں we are happy in our self اب ان کے حال یہ ہوں گے کہ لا یقضی علیہم فیموتو موت بھی نہیں آجائے گی کہ کام ختم ہو چھٹی ہو continue بھوکتے رہو عذاب کو ولا یقففو انہم من عذابہا کذالک نجزی کل گفور ناشکرے تھے قدر نہیں کی میری پل پل ان کو پالا میں نے آسمان سے پانی برسا کر پورے سسٹم میں ان کو پرورش دی کھانے کو بھوک میں اناج دیا خوف میں امن دیا بھوک میں کھانے کو دیا پیاس میں پانی دیا بیماری میں شفا دی کیا نہیں کیا ان کے ساتھ قدر نہیں پہچانا ہی نہیں دے کون رہا ہے کس سور سے آرہا ہے اسی کو نہیں جانا اور رانگ نمبر لگاتے گئے کئی پتھروں کو رانگ نمبر کئی قبروں پہ رانگ نمبر کیا چیزوں کو ورشپ کی جا رہی ہے ہم تو حیران ہو جاتے ہیں دیکھ کر لیکن ہم حیران نہیں ہوتے ہم ہمارے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے یہ سڑی چیزوں سے بچایا یہ کوئی چیزیں ہیں جن کی ورشپ کی جائے ہو رہی ہے ٹھیک ہے ہمیں بھی کچھ تکلیف تھوڑی ہے لیکن ہم کو دماغ میں آتا نہیں اس نے بول دیتے ہیں کہ میں ہمارے دماغ میں نہیں آتا آپ کے آتا ہے ٹھیک ہے کیجئے اب حالت یہ بنے گی کہ چیخیں گے چلائیں گے ربنا اخرجنا نامل صالحن غیر اللذی کننا نامل یا اللہ یہاں سے اب نکالیے ہمارے رب یہ جہنم کی آگ سے ہم کو نکالیے ہم اچھے اچھے عمل کریں گے وہ نہیں کریں گے جو ابھی کر کے آئے یہاں پوچھا جائے گا اولم نعمرکم ما اتذکرو فیہ کیا اتنی ایج آپ کو نہیں ملی تھی کہ صدرنے والا صدر جائے وَجَاكُمُ النَّزِيرُ وارننگ بھی آئی تھی اندر سے وارننگ آئی باہر سے وارننگ آئی عقل سے وارننگ آئی گھڑھ بڑھ مت کر لیکن چلے جا رہا ہے فَزُوْكُوْ فَمَالِزْظَالِمِينَ مِنْ نَسِيرُ اپنی ہی حرکت کو چکھو گنہگاروں کو اب کوئی ہیلپ نہیں ہیلپ دیا تھا لائف دی تھی ہیلپ بھی پوری کی تھی ہر ہر طرح سے ہیلپ کی تھی مگر اس کے قدر نہیں کی اور آج یہ بھوگنے کی پوزیشن آگئی ہمارے رب سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ایسی کوئی صورتحال ہمارے ساتھ نہ پیدا ہو صراط مستقیم پہ ہم کو چلائے عقل ہماری بھیجا ہمارا صحیح کام کرے گوڑ کو گوڑ سمجھے اور گوڑ نہیں ہے اس کو نہ سمجھے اسی سے ڈرتے رہیں اسی کی طرف رجوع کرے کوئی لمبی چوڑی لیسٹ اس نے نہیں دی جتنا قرآن شریف پہ آتا ہے صرف اتنا ہی کر لیں گے ہم انشاءاللہ خیر ہے یہ پانپٹی کے مسالے جو لگا کے دکانے لگا کے بیٹھے ہیں ان کی کچھ سنیے مت ان کی کتابیں سب ردی میں جانے والی ہیں کوئی ویلیو وہاں ہونے والی نہیں ہے اپنے آپ کو بھی اور سننے والوں کو بھی دیکھنے والوں کو بھی یہ نصیت کرتے ہیں کہ اپنے رب کے گائیڈ بک کی طرف روجوع ہو جائیے اور جو آیا ہے اس میں اس پر عمل کیجئے جو منع کیا گیا اس کو چھوڑ دیجئے انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے وصل اللہ لنبی کریم والحمدللہ ربی اللہ علیہ وسلم